پولیس نے پارلیمنٹ لہجز سے انسارور اسلام کے کارکنوں کو نکالنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے ڈی آجی آپریشنز نگرانی کر رہے ہیں پولیس کی مزید نفری صلاح الدین کے کمرے کے باہر پہنچ چکی ہے نیو نیوز کی سکرین پر یہ مناصر آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمان اور مسلمی نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے بھی میڈیا سے گفتگو کی تھی اور ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ حکومت کی دھمکیوں کے پیش نظر ہم نے اپنی ذاتی سیکیورٹی کا بندوبست کیا ہے ہم جمہوری لوگ ہیں ہم جھگڑوں سے گریز کرتے ہیں اس حوالے سے مزید بات کریں گے نیو نیوز اسلام آباد علی شیر سے علی مزید بتائے گا انصار الاسلام کے کتنے کارکنان یہاں پر موجود ہیں مذاکرات کو کوئی عمل شروع ہو سکا کیا کہنا ہے ان کا وہ یہاں پر کیوں آئے کس کے کہنے پر آئے یہ بالکل انصار الاسلام جو جے یو آئی کی رضاکار فورس ہے انہوں نے آج تین چار گھنٹے پہلے یہ موقف اختیار کیا تھا اور دو روز قبل سے یہ خبریں آنا جیسے ہوئی تھی کہ جے یو آئی کے ارکان پارلیمنٹ کی حفاظت کے لیے انصار الاسلام کے کارکنان جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے تو آج وہ ارکان آئے بھی انہوں نے آ کے وہاں پہ ایک طرح سے ریئرسل بھی کی اس کے بعد ذرائے کا یہ کہنا ہے کہ دس ارکان کی انٹری کرائی گئی جے یو آئی کے ارکان قوم اسمبلی اور سینٹرز کی طرف سے وہ اندر گئے اور ان کو آج رات کا جو کھانا تھا وہ بھی جے یو آئی کے ایک رکن کی طرف سے دیا گیا تھا کل کے صبح کا ناشتہ کا بھی انتظام کیا گیا تھا اور ان کی تعداد جو ہے وہ پینتیس چالیس پنتالیس کے قریب ہے جو اس لاج میں موجود ہے اور ان کو مختلف جو جے یو آئی کے ارکان ہیں ارکان قوم اسمبلی ان کی حفاظت کے لیے بلایا گیا ہے مولانا فضل الرحمان نے بھی اس واقعے پر سخت مضمت کیا ہے اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے مولانا جمال الدین خان جو کہ وزیرستان سے رکن قوم اسمبلی ہیں ان کی دھکم پہ الہاتہ پائی ہوئی ہے پولیس کے ساتھ اور پولیس نے ان کو گرستار کر لیا ہے اس دوران ان کی وہ پکری جو ہے نا وہ بھی پوٹیج میں دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ بھی نیچے گری اسی طرح اگر رفی اللہ پاکستان مسلم لیق نون کے خاجہ سعاد رفیق رانہ سناولہ وغیرہ بھی ان کی مدد کو پہنچے وہاں پہ سرزار ایال صادق سابق سپیکر جو ہیں انہوں نے بھی اس پر جو ہے وہ ریاکشن کا اظہار کیا کہ یہ آپ کو جلت کر رہی ہے پولیس ان کا یہ موقف ہے کہ اگر عام جو لوگ ہیں ایمین ایز ہیں ان کو اگر سیکیورٹی گارڈ ان کے ساتھ آسکتے ہیں تو ہمارے جو ارکان ہیں ان کے ساتھ جو غیر مسلح سیکیورٹی آلکار ہیں وہ کیوں نہیں آسکتے یہ بنیادی موقف ہے جی ایو آئی کا اور مولانا فضل الرمان نے آپ سے کچھ دیر قبل پریس کانفیس کیا ہے اور پریس کانفیس میں بھی یہ موقف اتیار کیا ہے کہ ان کے ارکانے پارلیمنٹ کو تحریک ادمیت بات کو ناکام بنانے کے لیے اغوا کیے جانے کا خطیا ہے حکومت کی طرف سے اس وجہ سے انہوں نے نصار الاسلام کے گار کنان کو بلایا ہے ٹھیک ہے ایلی یہ بتائے گا کیا کہا جا رہا ہے اس حوالے سے اگر کوئی اپنی ذاتی سیکیورٹی کا بندبست کر رہا ہے اس حوالے سے کیا ریزرویشنز ہیں اس وقت حکومت کو لے کر جی بلکل حکومت کو ریزرویشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ فورس جو ہے یہ باورتی ہے اور بقیادہ ٹرینڈ ایک طرح سے فورس ہے تو اس کی وجہ سے انہیں خدشہ یہ ہے کہ کہیں یہاں کوئی ایسا بات کیا نہ ہو جائے جیسا کہ شیگرشید نے خدشہ دکازار کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح سے یہ کارکنان اندر لائے گئے ہیں ان کی صورت میں کوئی بھی آ سکتا ہے اور جس طرح کی دہشتگردی کے حالات چل رہے ہیں اس میں پارلی میڈ لاجز میں اس طرح کے کارکنان کا آنا جو ہے وہ درست نہیں ہے اس وقت جو ہے وہ گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور مولانا جمال الدین خان کو گرفتار کیا گیا مفتی عبداللہ جی محیر پاس کے سیکٹی جنرل ہیں وہ بھی ان کی مدد کو پہنچے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب جو وہاں ارکان موجود ہیں پی 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 کے جی ایو آئی کے نو لیڈ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمیں بھی گرفتار کریں گے اور ایک اس کے ساتھ جو ایک سینیٹر ہے پاکستان اس کے جی ایو آئی کے جو سینیٹر کامران مرتضی جی ایو آئی کے یہ کہنا ہے کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اس وقت جو ہے وہ تھکم پیل کا سلسلہ جاری ہے اور کارکن جو ہے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اب تک پانچ سے زائد جو رضاکار ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے تو اس طرح یہ معاملہ جو ہے یہ سپیکر نے اس بات کا نوٹس لیا کہ یہ ارکان کیسے یہاں پہ داخل ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ اب بزیر گرمی کی طرف جا رہا ہے اور لگتا یہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور خالی کرا لیا جائے گا ٹھیک ہے علی یہ بتائے گا جب ادھا مہتمات کی تحریک آئی ہے اس وقت ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کو کافی تحفظات تھے اور یہ خدشات تھے کہ جو ہمارے میمبرز ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور یہ سبھی کو کہا گیا تھا کہ وہ پارلمنٹ لوجز میں ہی رہیں گے اب بیس دنوں تک اور یہاں سے کوئی بھی بندہ اپنے گروپ لیڈر کو بتایا بغیر یہاں سے نہیں نکلے گا لیکن کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ اپنی ذاتی سیکیورٹی کا بندوبست کر کے اس طرح سے ایک آپ کریں ٹرین جتھے منگوا کر حکومت کو بھی پریشر میں لانے کی کوشش کی گئی ہے تو کیا آپوزیشن نے خود ہی حکومت کوئی موقع دے دیا گرفتاریوں کا بلکل جو آپ نے سوال کیا ہے سیم یہی سوال جو ہے وہ آپ کے تھوڑی دیر قبل جب سردار استر جان مینگل کے ساتھ مولانا فضل الرحمان میڈیا گفتو کر رہے تھے تو اس وقت ایک سوال ہوا ہے مولانا فضل الرحمان سے کہ آپ لوگوں نے خود ہی یہ جتھے منگوا کر حکومت کو جو ہے وہ یہ موقع فرام نہیں کر دیا انہوں نے کہا کہ اس طرح کا تصادم جائے وہ یہ پی ٹی آئی کی ضرورت ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا تو جب ان سے سوال کیا گیا کہ مولانا یہ کردار آپ کیوں ادا نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے کارکنان کو وہاں سے نکال لیں تو اس کا جواب مولانا نے یہ دیا کہ اگر میرے پارلمنٹ لاجتے پر رہتا تو کیا میرے ساتھ میرے سیکیورٹی گارڈ نہ ہوتے اس وجہ سے ان کو کیسے نکالا جا سکتا ہے حکومت یہ موقع پیدا کرنا چاہتی ہے حکومت کی یہ ذمہ داری ہے اس کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا موقع پیدا ہو یہ مولانا فضل الرحمان کا موقع تھا لیکن حدیشت یہی ہے کہ جب ظاہر ہے ایک شو آف پاور کیا گیا ہے لاجت کے باہر وہاں ایک ریئرسل کی گئی وہاں ان کے ایک کمانٹر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک طرح سے گفتگو کی اور ان کو خطاب کیا لائنوں میں بٹھایا گیا جس طرح بلکل ایک فورز ہوتی ہے جی طرح سے جب وہ اندر گئے ہیں اور ان کی انٹری بھی جی یو آئی کے ارکان نے کروائی ہے تو ظاہر ہے آغاز اس سارے معاملے کا تو یہی سے ہوا ہے بیسے یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف جی یو آئی کے ارکان ہے اس پارلیمنٹ لاجت میں باقی ارکان نہیں ہے پوزیشن کے ان کی جو ہے وہ سیکیورٹی ہے ان کو اگواہ کا کوئی خطاب نہیں ہے اور وہاں پہ انہوں نے کوئی سیکیورٹی نہیں بلائی ہے اس لحاظ سے یہ بہرحال ایک واقعہ جو ہے یہ کریئٹ کیا گیا ہے اور اس پہ بدبزگی پیدا ہوئی ہے اس پہلے سے تناؤ کے محول ٹھیک ہے علی یہ بھی بتائے گا جیسے آپ نے کہا کہ پینتیس سے پینتالیس کے قریب جو ہے ان کی تعداد ہے انصار اور اسلام کے جو کارکران ہیں تو ابھی کیا بتایا جا رہا ہے یہ لوگ مسلح ہیں ان کے پاس ڈنڈے ہیں کیا چیزیں ہیں ان کے پاس جی نہیں بالکل یہ غیر مسلح ہیں اس میں کوئی تک نہیں ہے لیکن یہ جو ہے ان کو جو اس وقت گرفتاریوں کا عمل ہے وہ جاری ہے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت تک جو ہے مختلف جگہوں میں یہ ساری چیزیں دس سے بارہ رضاکہ جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا لیکن ان کی تعداد جا ہے وہ پینتیس سے پینتالیس کے درمیان ہے جو دن میں جب یہ پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ اس طرح سے رہنسل کر رہے تھے تو اس وقت میں جو ان کی تعداد تھی لیکن جو جو گیٹ پر انٹری کرائی گئی ہے وہ انٹری دس لوگوں کی تھی اور جو داخل ہوئے ہیں وہ پچاس کے قریب لوگ ہیں یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے کہ اکوریٹ پر ازاد ہے کہ تقریبا تعداد یہی ہے انٹری جو ہے وہ بہرحال دس لوگوں کی کروائی گئی تھی پارلیمنٹ لاجز کے لیکن علی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان ہے پارلیمنٹ لاجز کے اندر آ جانا کہ آپ دس لوگوں کی انٹری کروا دیں اور پھر آپ پچاس لوگ وہاں پر لے جائیں جو اندر اس طرح سے ایکٹیوٹیز بھی کریں اپنا پاور کو شو بھی کریں یقیناً یہ مشکل ہے لیکن عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جو گیٹ کا عملہ ہے وہ ایم ایم ایس کے ہاتھوں ہمیشہ سے مجبور ہوتا ہے اور وہ ان کی جو گھوستہ ہوتا ہے ان کی گالیاں بھی سنتا ہے باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں زارے پولیس سے الکار ہوتے ہیں اور ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا ہوتا ہے کہ ہم پارلیمنٹ ڈاجز کے گیٹ پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ کس کو یاد نہیں ہے کہ اسی پارلیمنٹ ڈاجز سے شراب کی بوتلیں کس طرح سے نکلتی رہی ہیں وہ کیسے جاتی تھی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ان ارکان پارلیمنٹ کو ہاتھ لگا سکے اس وجہ سے ان پولیس الکاروں کو جلس کو بعد میں تحریکی استحقاق میں بلالیا جاتا ہے ان کے افسران کو بلالیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسی گریس کی وجہ سے یہ کارکنان بھی اندر چلے گیا اسی گریس کی وجہ سے اسی گریس کی وجہ سے شراب کی بوتلیں بھی اسی پارلیمنٹ ڈاجز سے برامد ہوتی ہیں اہلکار ہیں وہ پشبور ہوتے ہیں ہمیں دوکریوں کی وجہ سے ٹھیک ہے علی یہ بھی بتائیے گا انسان اور اسلام کے جو کارکنان ہیں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف جی ایو آئی فے کے جو عراقین ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر موجود تھے جیسے اتحادی جماعتیں بھی ہیں پاکستان مسلمی نون کے کارکنان بھی یہی پر موجود ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں یہ باقی کسی بھی جماعت کو اس طرح کی بزابطہ سیکیورٹی کے لیے کوئی ارکان نہیں بلائے گا کسی کے لیے نہ ہی وہاں کسی کو اجازت ہوتی ہے نہ ہی اس طرح سے کیا گیا ہے جی ایو آئی کی طرف سے تو بقیادہ ایک جو ایم ایم اے ہیں ایک جو سینیٹر ہیں انہوں نے ان کے ناموں کی انٹری بھی کرائی اور یہ بھی ٹیپ آیا کہ آج رات کا کھانا جو ہے وہ ان پنتالیس کے قریب لوگوں کو کون دے گا یہ بھی ٹیپ آیا کہ کل کا ناشتہ کون دے گا یہ ساری ایک پورے طریقے سے جو ہے نا وہ پلاننگ کی گئی اور مفتی صلاح الدین جو جی ایو آئی کے گروہستان سے رکنے قومی سملی ہیں بنیادی طور پر یہ ان کا کمرہ ہے اور وہاں پہ ان پٹھایا گیا اور وہاں پہ یہ ساری سیٹویشن جو ہے وہ زیادہ سار کریئٹ ہوئی ہے اور دلچسپات یہ بھی ہے کہ یہ جو کارکنان ہیں یہ ایک مولانا جو مفتی صلاح الدین ہے ان کے کمرے میں ہی موچ